بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ کو جو ریسپی دے رہی ہوں روہ ہے کوفت آلوب اس کے اندر میں نے خود بنانی تو میں نے کہا نہیں بناتی کیونکہ میرے سے صحیح وہ کیمرا نہیں پکڑا جاتا تو میں نے اس کے اندر سب کچھ ملا لیا تھا درک لسنگ اور ہری مچ کا میں نے پیسٹ بنایا تھا اور پیاز بھی بہت چھوٹا میsa ٹو ہنگٹ گرام میں نے کی ملا لی ہے پیومار فیپا اور اس کے اندر میں بلکل یعنی اگر تھے اتنا سا پیازیا تو اس کے Smith's کا چوتھا مطلب چار اسے کر لے یہ کسیور ڈالا ہے اور ہری میج اور اسے الکر لسنگ فیر Braun پیسٹ بنائی تھا اور اس میں ڈالا تھا اور اب جو جو چیزیں ہی کاف کرتا تھے جی میں سچ اسے کو میں لو کと思â بھی ڈالا جب میں اس کو مک کر رہی تھی وہ میں نے اس میں چپنم ہوں کیا تھا اور یہ گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون یا 1.4 ٹی سپون اور یہ ہے زیرہ پاورڈر 1.4 ٹی سپون اور ہرہ دھنیا میں اس میں ملا کے اور میں اچھے رمکس کھا کے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے مکس کھا کے سارا کچھ اور اس کے کوفتے بنا لیاں میں نے کبھی کوفتے پہلے فرائی نہیں کیے اب میں آپ کو ہوتا تھی کیسے میں نگلے لیکن میں آپ کو پھر ایک در تفسیر سے بتا دوں 250 گرامی بیو کا کیمہ تھا اور میں نے اس میں 1 ٹی سپون جو ہے وہ کوفتہ جو میں نے مسالہ بنا کے اپنے چینل پر دیا ہوا ہے وہ والا میں نے ایک ٹی سپون ڈالا تھا اور گرم مسالہ میں آپ کے سامنے ڈالا ہے نمک مرچے وہ آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور جو ہے زیرہ پونڈر میں نے اس میں ڈالا ہے وہ ہاں ون فور ٹی سپون اور ادرک لہسن پیاز اور پیاز بہت کم ڈالنا ہے اور جو ہے اس کو میں نے پیس بنا لیا تھا اور اس کے اندر میں نے پیس کے اس کے اندر ڈال دیا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کو ہرا دھنیاں ڈال کے بہت اچھی طرح مسکا کے کوفتے بنا لی اور سوری خواف چھوٹے سائٹ کے ڈربلوٹی کا پیس ہوتا ہے وہ بھی وہ کنارے اس کے تار کے وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو اس کو ہاتھ سے چورا کرنے میں اس کے ساتھ ہی پیس ہی ہے جب ادرک لہسن کو پیس رہی جی تو وہ وہ پھر اسے یہ کوفتے نرب رہتے ہیں اور جو کوفتے کو مسال ہے وہ بھی کوفتوں کو نرب رہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے ادرک لہسن جو ہے میں نے وہ پکنے کے رہ دیا تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی چلی میں ادرک اور وہ سوری پیاز اور لہسن کو میں نے فرائی کر کے تو اس کے اندر پھر میں نے یہ اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں تھوڑا سو پہن ڈال کے یہ دس میٹر میں ہو جاتا ہے اور آپ جو جو چیزیں ڈلتی جائیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں کیونکہ میں نے ہری میٹھ بھی ڈالنی ہوتی سے میں ذرا صرف میٹھ کھا بھی ڈالتی ہوں یہ ون فور ٹی سپون صرف میٹھ ہافٹی سپون حلدی اور ہین لازمی تھوڑی سی دے گی میٹھ ہافٹی سپون زیرہ ہافٹی سپون نمک ہافٹی سپون یہ دھنیا پوڑا ہافٹی سپون ہافٹی سپون یہ ہے یہ جو پیاز ہے وہ تو گل چکا تھا اور یہ ادھرک میں ڈال رہی ہوں ہمیں یہ ایسی اچھے تیپیس بھی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اور یہ ٹماٹر جو ہے درمینی سائز کا یہ ٹماٹر کو باری چوپل ہے بھری میٹھ میں تھوڑی سی ڈال دی میں بھی بعد میں اور بھی ڈالتی اب میں اس کو بھونتی تو میں آپ کو بتاتی کہہ کریں یہ یہ دیکھیں اس نے تیل چھوڑ دیا اب یہ مسالہ بھی اچھی طرح حال نہیں ہوا یہ ہو جاتے ہیں میں اس میں کوفتے بار ڈال کے اس کو کرتے جاؤں گی ساتھ اور یہ ون پنچ جائفل اور ون پنچ جائواتری ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ڈال دے اور یہ ثابت گرم مسالہ ڈالچینی کالیمی سے بڑھی لائتی یہ آپ ابھی پسان سے بتائیں اور نمک میں چیز وہ بھی اپنے پسان کی ہی آپ میں ڈالنے ہیں اور اس میں کتے کیوں تو میں کتے کیوں مردنہ یونک پ squeezed آن ڈال پھ جی اب میں اس کو اور ہری میں ڈال کے اس کو بھونتی ہوں اور پھر جب یہ میں نے اس کو کیا کرنا اس کے ساتھ سلوک وہ بار میں آپ کو پھتی ہیں یہ دیکھیں الو بھون چکے اور کوفتے مکمل طور پر مسار دیکھیں پانی چھوڑ دیے وہ تیر چھوڑ دیے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے اور پھر میں جب یہ تیار ہے جتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہے جتنا آپ شروع چاہتے ہیں لیجئے تیار ہو چکے آپ اپنے تابق جتنا آپ نے اس کو شروع رکھنا چاہتے ہیں رکھنے یہ میں آپ گرہ مسار ڈال کے تو میں اس کو آپ کو ڈیش آت کر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے لیجئے کوفتے آلو تیار ہے میں کبھی کبھی فرائی بھی کر لیتی ہیں لیکن میں بہت کم ہوتا ہے کہ میں فرائی کروں ٹھیک ہے تو اگر آپ فرائی کر کے بنانا چاہتے ہیں تو کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کا بھی ذائقہ اچھا ہوتا ہے یہ تمہیں کہ اس کا ذائقہ نہیں اچھا ہوتا ہے ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ہم میں ڈال دیتے ہیں لیجئے نمک مٹھیں جو چیز آپ نے اپنے حساب سے ڈالیں اس کا ڈالیں اور ایک دوں اس کو بھی تیار کر کے دیکھیں اس طریقے سے بہت مزیگ بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ٹھیک ہے بنائیں کھائیں اور پھر مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے رکھیں ہیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا گوڑو کا ڈھابا پر پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمستان نہ بھولیں اللہ حافظ